بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز والدین اور عزیز طلابہ السلام علیکم میرا نام احسن خان ہے اور میں یہاں پر آپ کو جنرل سائنس پڑھانے آیا ہوں بیٹے لاسٹ ٹائم جو ٹاپک میں نے آپ کو ڈسکس کیا تھا جو پریویس لیکچر تھا اس میں بیسیکلی دو ٹاپکس تھے جس پہ ہم نے بڑے ہی غور کیا تھا اور بڑے ہی ایکٹیولی وہ ٹاپکس یقیناً یاد بھی کیے ہوں گے اور انہیں اچھی طرح کانسیپچلی سمجھا بھی تھا بیٹے جو پہلا ٹاپک ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا وہ تھا انسولین کا اور سیکنڈ ٹاپک جو ڈسکس کیا تھا وہ تھا ویکسین کا میں نے جب آپ کو ویکسین پڑھایا تھا تو میں نے صرف اس کو ایزا شارٹ کوئسن کے ہینڈ پر کروایا تھا لیکن میں نے آپ سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ باقی اس کے نیچے جو پیراگراف لانگ پیراگراف لکھا ہوا ہے وہ پیراگراف آپ پرسنلی اس کو ریڈ کر لیں اور وہ آپ کا کانسپٹ مزید بلڈ اپ ہو جائے گا یقیناً آپ نے وہ ریڈ کر لیا ہوگا اور اس میں اگر کوئی پرابلم تھی تو وہ آپ نے اس کو دوبارہ پڑھ کر ریزولف کر لی ہوگا اب آج ہم آتے ہیں اپنے پیج نیور 39 پر اور اس پیج پر ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے اپلیکیشن آف بائیو ٹکنالجی بلکہ ہم اس کو اپلیکیشن نہیں اپلیکیشنز کہیں گے کیونکہ یہ ایک سے زیادہ ہیں تو بیٹا اس میں جو اپلیکیشنز میں سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ اپلیکیشن ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی ایکسرسائز کا ایک انتہائی امپورٹنٹ لانگ کسٹن ہے وہ ہے اگری کلچر بیٹا اگری کلچر کہتے ہیں ضررات کو اگر آپ بیسے اس نام کی ڈسکرشن میں جائیں تو اگری کلچر کا مطلب ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر دومیسٹیکیٹڈ اینیملز اور پلانٹس کی گروت کروائی جاتی ہے دومیسٹیکیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے گریلو جانور جن کو ہم پال سکتے ہیں مثال کے طور پر کاؤ گوٹ بفیلو ای ٹی سی ان کا ہمیں بینیفٹ کیا ہوتا ہے ان کا ہمیں بینیفٹ کیا ہوتا ہے ایک تو یہ ہمیں ملک کی پروڈکشن میں ہمیں ملک پروائیڈ کرتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں میٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ وہ ریکوائرمنٹ بھی پوری کرتے ہیں تو اگر ہمارا اگری کلچر سیکٹر اچھا ہوگا اگری کلچر میں اچھی فیڈنگ کروائی جاتی ہوگی اور پلانٹس کو بھی اچھی طرح رکھا جاتا ہوگا تو یہ ظاہری سی بات ہے فیوچر میں ان سے آنے والی جو چیزیں ہیں وہ ہیومن کے یوز میں ہی آئیں گے ابھی جو اگری کلچر کے بارے میں ہم دسکشن کرنے لگے ہیں وہ پلانٹس سے ریلیونٹ ہے ہم نے پلانٹس کے بارے میں دسکشن کر لی جب پلانٹس ایک سے زیادہ ہوں گے اگری کلچر میں ایک جگہ ہوں گے تب ہم اس کو کراپ کا نام دیں گے تو اصل میں ابھی جو دسکشن ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہم اگری کلچر سیکٹر میں کراپ کی دسکشن سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو میں نے اسی وجہ سے کچھ پوائنٹس سامنے لکھ دیا ہیں تاکہ میں آپ کو وہ ایزیلی ایکسپلین بھی کر سکوں تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اگری کلچر کے اندر ہم بائیو ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں لیکن میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ بائیو ٹیکنالوجی سے پہلے کیا ہوتا تھا کیونکہ اگر آپ کو پہلے کا سینریو پتا ہوگا تو بائیو ٹیکنالوجی کو سننے میں آپ کو انٹرسٹ بھی ہوگا اور آپ کو اس کی سمجھ بھی آئے گی دو طرح کے کیمیکل ایک کہلاتے ہیں ہربی سائٹس اور ایک کہلاتے ہیں پیسٹی سائٹس ٹھیک ہے ہربی سائٹس ویڈز کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے تھے اور پیسٹی سائٹس جو تھے وہ انسیکٹ کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے تھے مثال کے طور پہ آپ کی ایک فصل ہے ٹھیک ہے کسی بھی فارمر کی وہ بنی ہوئی ہے اب اس کے اندر انسیکٹس نے آنا ہے اور پیسٹ پیسٹ نے آنا ہے ٹھیک ہے اور ہربز نے آنا ہے ہربی سائٹس مطلب ادھر لکھا ہوئے بک کے اندر ہربز کا ویڈز ویڈز نے آنا ہے اب ہوگا یہ کہ جیسے وہ فصل بننا شروع ہوگی وہ اس کو کاٹنا شروع کریں گے اسے خراب کر دیں گے اس طرح فصل ہو جائے گی خراب آپ کی کراپ خراب ہو جائے گی اب بچنے کے لیے ہم کیا کرتے تھے پہلے کہ ہم ہربی سائٹس نامی اور پیسٹی سائٹس نامی کیمیکل جو تھے وہ سوائل کے اندر پلانٹس کو جتنی ریکوائیڈ ہوتی تھی وہ انہیں پروائیڈ کر دیتے تھے فائدہ یہ ہوتا تھا وہ ویڈز وغیرہ اور وہ انسیکٹس تو مر جاتے تھے لیکن اس کیمیکل کی وجہ سے فصل بھی کافی حد تک خراب ہو جاتی جس کا ہمیں کافی عرصے سے نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا پھر جب بائیو ٹکنالوجی آئی تو بائیو ٹکنالوجی کو یوز کر کے سپیسیفک لیول پر سب سے پہلے تو یہ کیا گیا کہ گراپ کی پروڈکشن کو یعنی اس کی جیلڈ کو بڑھانے کے لیے کچھ پروٹینز سوائل کے اندر ڈالی گئی جس سے پلانٹ کی گروت جلدی ہونے لگتے جیلڈ کا مطلب بھی پروڈکشن ہی ہوتا ہے دوسرا ہربی سائیڈز اور پیسٹی سائیڈز جیسی دوائیوں کو استعمال روک کر اس کی بجائے کچھ پیسٹی سائیڈز اور انسیکٹی سائیڈز اور ویڈز کو مارنے کے لیے کچھ ایسے جینز انٹرڈکشن جینز کی انٹرڈکشن کروائی گئی جو کہ ڈائریکٹ زمین میں سائیڈ میں جہاں پہ پلانٹ نے گروت کرنی ہے وہاں پہ ڈال دیے جاتے تھے اب وہ سائیڈ جب پانی جاتا تھا ٹریول کر کے پلانٹ کے اندر تو وہ پانی کے تھرو کچھ مٹیریل جو منرلز ہوتے تھے وہ بھی پلانٹ میں چلے جاتے تھے اس طرح پلانٹ کو پار ملتی تھی یعنی مضبوطی اس کے ساتھ ساتھ جینز ہم نے انٹرڈیوز کروائے پلانٹ کے اندر وہ پلانٹ کا حصہ بن گئے اس کی باڈی کا پارٹ بن گئے اب یہ ہوتا تھا جب کوئی بھی انسیکٹ وغیرہ کھانے آتا تھا تو اس جینز کا کام تھا ریزسٹ کرنا رکاوٹ پیدا کرنا وہ جیسی رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے اپنا ایفیکٹ دکھاتا تھا تو الٹی میٹم وہاں پہ ویڈز کا اور انسیکٹ کی ڈیتھ ہو جاتی تھی اس کا ایک اور فائدہ یہ تھا اس کا ایک اور بینیفٹ یہ تھا کہ ان جینز کا کوئی بھی ایفیکٹ نہ تو اس فصل پہ پڑتا تھا اس کراپ پہ اور نہ ہی آنے والی اس کراپ سے کسی بھی ویڈیٹیبل یا فروٹ پہ پڑتا تھا اس وجہ سے اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ہوا ہیومن کو اور فرس دے ہم نے اس چپٹر میں پڑا تھا کہ کوئی بھی چیز جو ہیومن کو بینیفٹ دے گی کوئی بھی ٹکنیک اس بینیفیشل ٹکنیک کو اس بینیفیشل کام کو ہم کیا نام دیں گے بائیو ٹیک یعنی بائیو ٹیکنالوجی کے تھوہ ہی یہ کام کیا ہو سکتا ہے پوسیبل تو اس طرح ہمیں نے تین ہیڈنگز بنائی سمجھنے کے لیے ہائی جیلڈ آف کراپ بائیو ٹیکنالوجی پروائیڈ کرتی ہے ویڈ اینڈ پیسٹ ریزیسٹنٹ جینز بائیو ٹیکنالوجی پروائیڈ کرتی ہے اور سیف فور ہیومن کیا چیز سیف فور ہیومن ہیومن کے لیے جتنی بھی آنے والی ویڈیٹیبلز ہیں ٹیک ہے ان ویڈیٹیبلز کے علاوہ جتنے بھی آنے والے فروٹس ہیں اور سپیسیفکلی آنے والے سیڈز ان سیڈز سے آنے والا آئل ٹیک ہے یہ تمام تر چیزیں سیف اینڈ ساؤنڈ ہیومن تک آتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کچھ بہت بڑی فصلیں ہیں کچھ بہت بڑی جس طرح ایک فصل رائس کی چاول کی فصل بہت بڑی ہوتی ہے پاکستان میں سپیسیفکلی اس طرح بہت سی فصلیں ہیں جن کو یہ چیزیں پروائیڈ کر کے ہم نے سیف اینڈ ساؤنڈ رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ کبھی آپ نے سنا فیمائن کے بارے میں فیمائن کو ہم اصل میں کہتے ہیں کہت یا پھر فلرڈز یعنی سیلاب جب اس طرح کے کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ان مسئلے مسائل کی وجہ سے زمین یعنی سوائل پر بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے حتیٰ کہ اتنا ایفیکٹ پڑتا ہے کہ اس سوائل میں دوبارہ کاشتکاری یعنی کلٹی ویشن کرنا ایمپوسیبل ہو جاتا ہے یا پھر وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے یعنی وہاں پہ آپ جیلڈ پیدا کر ہی نہیں سکتے کروپ کی ٹھیک ہے اس کو ہم رف کنڈیشنز کہتے ہیں اس طرح کی کنڈیشنز کے لیے بھی کچھ جینز انٹریڈیوز کروانے کی کوشش کی جاری ہے بائٹ کنالجی میں کہ اگر خدا نہ خواستہ فلرڈز آئیں اب فلرڈ آتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے سلاب کا پانی آتا ہے بہت ہی پریشر کے ساتھ جب وہ آپ کی فصلوں میں سے گزرتا ہے تو گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جتنے پلانٹس ہیں ان کو تو ڈسٹروائے کرتا ہی کرتا ہے لیکن زمین میں جتنے بھی منرلز ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ وہ بہا کے لے جاتا ہے جس وجہ سے جتنے بھی سوائل کے اندر منرلز یوزیبل منرلز ہیں وہ چل کے آگے ریور لیک سٹریم چھوٹی چھوٹی یا اوشن تک چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ جو ایکوارٹک لائف ہے یعنی جو پانی کی زندگی ہے آپ بھی حیات انہیں تو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایدھر جو آپ کے ٹریز ہیں آپ کے جو پلانٹس ہیں انہیں بھی صحیح طرح ان کی گروت نہیں ہو پاتے ہیں تو ان کی گروت کے لیے بھی کچھ جین انٹرڈیوز کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے بیٹا یہ آپ کا ایکسرسائز کا لانگ کوشسن ایسے ریڈ کر لیتے ہیں اس میں کٹنگ بلکل بھی نہیں ہے یہ آپ نے ڈیٹو کوپی پیسٹ ایسے ہی لکھنا ہے اور بریکٹ کے اندر بھی جو میٹیریل ہے وہ بھی آپ نے لکھنا ہے سنیے گا بائیو ٹکنالجی پلیڈ ار ایولوشنی رول ریولوشنری کہتے ہیں انکلابی ہر بھی سائٹس ویڈ کلنگ کیمیکلز پیسٹیسائیڈ انسٹ کلنگ کیمیکل یوز تو ایلیمنیٹ ایلیمنیٹ کا مطلب نکالنا دا کروپ اینیمیز جو آپ کے فصلوں کے دشمن ہیں کون ویڈز انڈ انسیکٹس سچ کیمیکل آلسو ڈیمیج دا کروپس یہ کیمیکل آپ کی کروپس کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں لیکن using biotechnology scientists insert weed resistance and pest resistance genes into the plants ٹھیک ہے resist کرنے والے genes کو کیا کرویا جا رہا ہے add such genetically modified plants کیونکہ plant میں add کرویا جا رہا ہے اب plants جو ہیں وہ genetically modified بن جائیں گے prepare protein which harmful for feeds and insects cultivation of such genetically modified crop improve the quality of the crops and make them safe for human ٹھیک ہے major crops کے نام اس نے لکھے میں اس میں maize wheat rice canola soybean cotton etc یہاں تک یہ آپ کا long question ہے نیچے کی ایک دو lines ہے وہ thoroughly read کر لیجے گا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آئیے ایک اور بات پہ میں نے سامنے ساؤت ایشیا اور rice لکھ کے ایک بات چھوڑی ہوئی ہے اصل میں ساؤت رکھئے گا کہ چاولوں کے اندر rice کے اندر vitamin A کی deficiency ہوتی ہے یعنی vitamin A کم ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ vitamin A کا ہماری باڈی میں کیا importance ہے سب سے پہلے تو vitamin A آپ کے immune system کو strong کرتا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ immune system کیا ہے تو یاد رکھئے گا آپ کی body کے اندر ایک نظام ہے جس کا کام ہے کہ باہر سے آنے والے کسی بھی pathogen کسی بھی foreigner agent کو kill کر دینا یہ کام ہے immune system کا اسے مدفعاتی نظام کہتے ہیں تھوڑی سی اردو کا problem ہے sorry for that تو immune system جو ہے اگر strong ہوگا تو کنٹریز میں صرف کھائے جاتے ہیں وہاں پہ تو vitamin A کی کمی ہے ایک تو نقصان immune system دوسرا اگر vitamin A deficiency ہو تو اس کی وجہ سے آپ کو future میں night blindness بھی ہو سکتے ہیں یعنی آپ properly اپنی eyes سے ہاتھ دو بیٹھ سکتے ہیں یعنی آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا اب ساؤٹ ایشن کنٹریز کا عادت بنی ہوئی ہے کہ چاول کھانے ہی کھانے اب ان کی عادت تو ہم چھڑانے سے رہے ٹھیک ہے جبکہ فلور آٹا جو ہوتا ہے جو ہم روٹی کھاتے ہیں اس میں vitamin A کچھ حد تک available ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں روٹی کھانے کی بہت سی چیزیں ہیں جن میں ہوتا ہے لیکن اب ہمارا ٹاپک رائس کا ہے اب یہ تو ہم کرنے سے رہے کہ رائس کھانا چھڑوا دیں ہم نے کیا کیا ہم نے vitamin A کے genes لیے ان کو رائس کے اندر ایڈ کر دیا اور وہ بن گئے genetically modified رائس اور ان کو نام دے دیا گیا golden رائس اب golden رائس مارکیٹ میں بہت expensive ہیں پاکستان میں تو یہ ابھی ملتے نہیں ہیں یہ انہی countries میں تو ان countries میں golden رائس کا فائدہ یہ ایک تو ان کی facility انہیں مل گئی کہ انہوں نے چاول ہی کھانے دوسرا جو vitamin A کی deficiency جنسی تھی وہ پراپر وہاں پہ پوری ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ کام یہ چاول کھانے والا کام پور کنٹریز تو اصل میں ساؤت ایشن کنٹریز پور کنٹریز کنسیڈر ہوتے ہیں تو پیج 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 پر آتے ہیں پیج پی جو ٹاپک ہے وہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں لانگ کوئسن میں لیکن اس کے آخر ایک ایک ایم سی کی use ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے ویٹیمین بی ٹویلو یہ ویٹیمین کی ایک ٹائپ ہے it is used as a food additive and in some medicine for the high yielding cultures of bacteria ٹھیک ہے انہیں آپ نے بڑے ہی اتمنان اور غور سے سننا ہے اس میں بہت سی information ہے long question تو آپ کوئی مل جائے اگر آئیٹ آئیٹ آئٹ on health and environment environment اور health یعنی جو پہلا پیراگراف اور آخری پیراگراف یہ کمبائن کر کے long ہے اور بیچ میں جو تین important biote technological techniques ہیں وہ short question پہلے میں آپ کو short question کرواتا ہوں پھر ہم long کی طرف آئیں پہلا جو question ہے جین therapy therapy کا مطلب ہوتا ہے treatment یعنی جین کی treatment آپ کا کوئی جین آپ کی باڈی میں ہے وہ جین خراب ہو گیا کسی بھی وجہ سے اس جین کے ساتھ دو ہی کام ہو کے ویسا ہی جین اس کی جگہ ایڈ کروا دیا جائے تو یہ سارا procedure جو ہے یہ کیا جاتا ہے جین therapy یہ بات آپ کو سمجھ یقینا آگئی ہوگی تو یہ جین therapy جو ہے جو کہ use کی جا رہی ہے اور بہت سی ایسی بیماریاں جن کو ہم ایک حساب سے کہتے ہیں کہ لا علاج ہے جن کا علاج نہیں ہے انہیں ہم control کر سکتے ہیں اس treatment کے through جس میں سے ایک بیماری کا نام میں نے سامنے لکھا ہوا ہے AIDS اس کے بارے میں میں آپ کو ریڈنگ کے بعد تھوڑا سا informative طور پر بتاتا ہوں جین therapy is an advancement biotechnological technique which is used to cure cure کا مطلب علاج کرنا genetic genes and acquired diseases acquired مطلب جو نسل در نسل generation to generation parent سے چلتے آرہے جس طرح cancer and AIDS in this process defected gene جو gene خراب ہے are supplemented اسے change کیا جاتا ہے by normal gene ایک تو cancer کی بیماری ہے وہ آپ کو یقین کافی تک پتہ AIDS کیا چیز ہے یہ چار words ہیں یہ synonym ہے A stand for acquired I stand for immuno D stand for deficiency اور S stand for syndrome اگر آپ اس کو add کریں تو یہ بنتا ہے acquired immuno deficiency syndrome تو بیٹا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو فیل وقت لا علاج ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن genes کو change کر اس کو control کرنے کی کچھ precautions available ہیں تو اس کے اندر acquired immuno deficiency syndrome کو سمجھ نے کے لیے سب سے پہلے word immuno دیکھیں immuno word جو نکلا ہے وہ نکلا ہے immuno system کے اگر آپ کو یاد ہو تو اس immuno system کے بارے میں آج سے چند لمحہ پہلے ہماری بات ہوئی تھی رائز میں ٹھیک ہے کہ immuno system strong کرتا ہے vitamin A immuno system کے بارے میں کچھ بتانا ہی پڑے گا آپ کو کہ آپ کی مثال کے طور پہ باہر ایک ایسا agent ہے جو آپ یوں مثال لے لیجئے اس کو easy کر لیجئے کہ تھوڑی دیر پہلے آپ کے سر میں آرام تھا تھوڑی دیر بعد آپ کو بخار ہو جاتا ہوتا یہ ہے کہ کچھ micro organism جو آپ کی body کے باہر ہیں آپ کے ہزاروں micro organisms ہیں لیکن آپ کا immune system ان کو enter ہونے کی اجازت نہیں دیتا لیکن وہ micro organism کچھ نہ کچھ کوشش کر کے جب آپ کھانا نہیں کھاتے آپ کے immune system کو power نہیں ملتی وہ تھوڑا سا deactivated یعنی تھوڑا سا مدھم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ باہر سے micro organism enter کرنا شروع کرتے پہلے ایک آتا ہے وہ پیٹ میں درد اسی طرح بخار اور یہ procedure بڑھتا رہتا اب ہم medicine کھاتے ہیں وہ medicine جا کے micro organism کو kill کرتی اور آپ immune system کو strong کرتی اب AIDS میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا immune system ہے اس کی deficiency تو ہوتی ہوتی ہے یعنی immune system fade ہوتا ہوتا ہے لیکن وہ fade اتنے level کا ہوتا ہے کہ اس بیماری میں آپ کا immune system destroy ہو جاتا ہے weak نہیں ہوتا kill ہو جاتا ہے اس کے kill ہونے کی وجہ سے آپ کو لگ جاتا ہے syndrome syndrome کہتے ہیں a lot of diseases ایک ہی system destroy ہوتا ہے اس کی وجہ سے لا تعداد بیماریاں آپ کو لگ جاتی ہیں اور یہ بیماری AIDS کہلاتی اب یہ ہوتی کیسے ہے سوال یہ ہے ویسے تو یہ metric session یا intermediate میں اس کے بارے میں properly لکھا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ AIDS زیادہ تر تب ہی ہوتا ہے اور یہ vary کرتا percent to percent ایک انسان سے دوسرے انسان تک یہ easily پھیل سکتا ایک simple example دیتا ہوں چھونے سے نہیں پھیلتا internal chemical variations کی وجہ سے یعنی دو example دیتا ہوں آپ hairdresser کے پاس جاتے ہیں یقینا سب بھی جاتے ہیں میں خود جاتا ہوں جب hairdresser کے پاس جاتے ہیں تو جب hairdresser پیدا ہو سکتا ہے ایڈز پیدا ہو سکتا ٹھیک ہے اسی طرح کبھی ہم جاتے ہیں ہسپیٹلز بغیرہ میں اکثر ہسپیٹلز اللہ معاف کرے private تو نہیں government level پہ کچھ حد تک میں نے خود بھی دیکھا یہ میرا personally visit بھی تھا برحال ہوتا یہ ہے کہ ایک سرنج ہوتی ہے وہ ایک patient کو لگائی برحال میرا خیال ہے کافی information آپ کو میں نے دے دی اگلے پہ آتے ہیں genetic testing genetic testing کو dna testing بھی کہا جاتے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ میں ہمیشہ science fiction movies یا dramas کی example دیتا ہوں تاکہ آپ کا mind active رہے آپ نے cid نام اگر ایک serial ہے وہ دیکھا ہوگا تو اس میں بار بار dna کا testing کی جاتے ہے وہ ایک machine ہوتی اس پہ آپ آت رکھتے ہیں آپ dna testing کی base پر آپ fingerprint check ہوتی ہیں اسی طرح genetic testing کا فائدہ یہ ہے اگر آپ کو inherit disease ہے تو اس inherit disease کی diagnosis اس سے ہو سکتی ہے inherit disease جو پیچھے سے آپ تک چل کر چکی ہے ٹھیک ہے اور اس genetic testing سے آپ اپنی child paternity کا بھی پتہ کر سکتے child paternity کا مطلب یہ ہے کہ آپ ancestors کا بھی پتہ کر سکتے ہیں دو word ہوتے ہیں ایک ancestors اور ایک descendants ancestors کہتے ہیں abbao اجداد descendants کہتے ہیں جو ہم ہماری آگے نسل آنی ہماری generation ریڈنگ پہ آجائیے جینی تیسٹنگ is one of the latest biotechnology کا technique used for genetic diagnosis of inherit diseases it involves the direct examination of dna molecule it is also used to determine a child paternity or a person's ancestry ٹھیک ہے آگلا cloning کا topic ہم پہلے پڑھ چکے ہیں cloning کا word میں نے آپ کو پہلے clonies میں سے بتایا تھا اور میں نے بڑی اچھی طرح explain کیا ہوئے اس کو صرف read کر لیتے ہیں cloning مطلب copy بنانا copies کرنا cloning is also among the latest technique and use for treatment for various diseases it can also be used for the production of animal organ کوئی animal organ کی production کرنی ہے تو cloning سے کی جا سکتی ہے اور اس پہ ابھی کافی حد تک کام چل بھی رہا ہے آئیے اب ہم اپنا last chapter کا long question discuss کرتے ہیں health and environment page number 41 کے top پر ہے اس میں بتانے والی کوئی اتنی important بات نہیں ہے کہ میں explain کروں انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ یہ ریڈنگ میں ہی کور ہو جائے تو بیٹا سب سے پہلے health کی بات کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ biotechnological technique are also used for curing diseases and improving health یعنی اس سے ایک تو biotechnologies سے طرح کی medicines بنانا and curing the correction of genetic defect یعنی جو genes غلط ہیں آپ کی body میں یعنی by birth کچھ problems ہیں genes کی وجہ سے انہیں change کرنا آپ نے پہلے یہاں تک لکھنا ہے health کا اس کے بعد next line پہ جائیں various biotechnological techniques which are used to save lives include پہلے insulin آئی ہم پڑھ چکے useful for diabetes vaccine بھی پڑھ چکے used against many infectious diseases ایک اور growth hormone یعنی اگر آپ کی body growth نہیں کر رہی اس کے لئے ایک hormone ہے وہ useful for stimulation growth آپ کی body growth کو بڑھانے کے لئے beta endrofin یہ pain killer drug 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 کا مطلب یہاں medicine ہے اور interferon antiviral protein antiviral کا مطلب کہیں پر اگر آپ کو virus سے related کوئی problem کوئی بیماری ہے اس کے خلاف یہ medicine آپ نے ان میں سے کوئی سی تین product ہے ان کے نام لکھے آگے ان کی information لکھ کر آپ نے نیچے آجانا environment کے topic تو بٹا جہاں تک environment کی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں جو اتنا مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے inheritable اور non inheritable character پڑے تھے non inheritable characters میں میں نے آپ کو جب classes continue تھی تو میں نے آپ example table manners لکھوائی تھی مطلب table manners انسان by birth نہیں سیکھتا وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے environment سے سیکھتا ہے table manners کی ہے table manners سے مراد یہ بالکل نہیں ہے table dining table پہ بیٹھ کھانا کھانا table manners سے مراد یہاں پر اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کی اخلاقیات کیسے ہیں آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کا way of talking یہ تمام تر چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو یہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے اور یہ وقت اسے سکھاتا ہے یعنی وہ environment سکھاتا ہے تو بیٹھا جیسا آپ کا environment ہوگا ویسا ہی آپ بندنا پڑے گا اس میں آپ facility لئے changes لا سکتے ہیں مثال کے طور پہ آج میں کہتا ہوں باہر بہت گرمی ہے تو کیا ہوگا نیچرلی کے لئے کیا چلا لوں گا ایسی چلا لوں گا میرا خیال ہے اتنی سی example سے آپ سمجھ گئے ہیں کہ environment کی کتنی زیادہ importance ہے آئیے اس کو discuss کرتے ہیں اب کچھ environmental problems ہیں like pollution pollution کے word کو تھوڑا سا میں لکھ دیتا ہوں تا کہ آپ کو یاد رہے pollution ہو سکتی ہے یہ noise pollution ہو سکتی ہے یعنی shore کی الودگی یہ جو باہر اتنا زیادہ traffic ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو pollution cause ہوتی ہے pollution وجہ بنتی ہے soil آپ کی زمین پہ جو garbage کودہ وغیرہ وہ پانی کا خراب ہونا یہ pollution ہے اس کا آپ کے environment پہ بہت زیادہ sorry are also resolved using biotechnology biotechnology کو استعمال کر کے ہم اس کو resolve کر سکتے ہیں اب microorganism that is genetically modified bacteria are used to treat sewage and refuse یعنی refuse جو ہم چیز پھینک دیتے ہیں اس کو دوبارہ استعمال میں لانا اور sewage گندے پانی کو ساف کرنا دے میں also used to clear spilt oil biopesticides کے طور پہ biopertilizer biosensors that is are being developed using biotilnological techniques biopesticides تو آپ کو میں پیچھے بتا چکا ہوں agriculture میں biopertilizer fertilizer کہتے ہیں خاد کو biop means life biosensors یہ زمین میں لگا دیے جاتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ bacteria کہاں پہ زیادہ ہیں کہاں پہ plants کی growth ہوگی environment کے اندر تو بیٹا یہ تھوڑا سا topic تھا reading میں تھوڑا rough آپ کو feel ہوگا لیکن یہاں تک آج ہمارا chapter complete ہوتا ہے third chapter biotechnology بیٹا میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی بھی problem ہے آپ کوئی بھی conceptual یا theoretical کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آئی اور آپ وہ سمجھ چاہتے ہیں یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جو آپ نے مارک نہیں کی تو میری آپ سے ریکچر آپ کے پاس recorded ہے اس کو آپ دوبارہ نکالی اور اس کو دوبارہ سنی یقیناً آپ کو دوسری دفعہ سننے میں یہ پروپرلی سمجھ آجائے گا اگر آپ کو پہلی دفعہ سننے میں نہیں سمجھ آیا اور بیٹا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو ہمیشہ کی طرح میں آپ پھر یہ کہوں گا کہ سکول کے دورز آپ کے اوپن ہیں آپ حسن مموریل سائنس اکیڈمی یا حسن مموریل سکول میں ایڈمیسٹریشن سے رجوع کر سکتے ہیں ان سے دسکس کر سکتے ہیں ہوتفولی یو ایڈرسٹین دا لیکچر وچ ایڈیلیور یو تو دی تینک یو سو مچ سکتے ہیں